نکل جا میرے گھر سے بے نمازی کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے گھر میں دہو جائے آسے تو اببہ کیا ہو گیا آپ کو اکلوتا سہارا ہوں میں آپ کا آپ کو یاد نہیں ہے ہر جمعے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہوں کھانا بھی جمعے کی جمعے کھایا کر جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی اللہ بھی نراز ہوتا ہے اببہ اگر میں گھر سے چلا گیا تو گھر کون چلائے گا آپ تو بوڑے ہو فالج کے مریض ہو میں آپ کو اکلوتا سہارا ہوں کچھ تو خیال کر بیٹا روزی دینے والی اجات اللہ کی ہے بندے نے نہیں دینی اور ویسے بھی میں نے بے نمازی کے ہاتھ سے رسک لے کہ کوئی بے برکتا کھانا نہیں کھانا میں نے جا چلا جائے یہاں سے خود نماز پڑھ تو لیتا ہے لیکن جتاتا رہتا ہے جا رہا ہوں میں اببہ غصہ چھوڑ دو شام کا ٹائم ہے سبزی لے لو بچے بھوک سے بیٹھے ہوں گے نہیں چاہیے مجھے تیری سبزی گھر میں بچے بھوک سے مر جائیں گے لیکن بے نمازی کے ہاتھ کے سبزی نہیں کھائیں گے جا چلا جائے یہاں سے تُنہے نہیں کھانی تو نہ کھا گھر تو لے جا بچے تو کھا لیں گے اور تجھے کتنی دفعہ کہا یہاں سے دفعہ ہو جا جب تُن نماز کے لیے کھانی کر رہا تو میں تیری سبزی کے لیے ہاں کیوں کروں چلو اببہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہوں نا میں واہ بیٹا کیا بات کی ہے تُنہے جو اس اللہ سے فرما برداری نہیں کر سکتا وہ اس کی مخلوق سے کیا فرما برداری کرے گا جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہے ہم اس سے وفا کی امید کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے نا دوبارہ نہ ہی مجھ نہیں چاہیے سبزی تیری بس تُو جاں یہاں سے اببہ تُو نے کیوں اپنے بیٹے کو تنگ کیا ہوا ہے مدسر یہ ایک باپ اور ایک بے نمازی بیٹے کی بات ہے تُو اس کے بیچ میں مت پڑھ لے جائے سا یہاں سے ٹھیک ہے مرضی ہے تیری چچا حارس بات سننا کدھر جا رہے ہو بیٹا میں تو بھزرا نماز کے لیے جا رہا تھا نماز کا وقت ہو کے ہے بس چچا حارس میں اور میرا بھائی سارا دن محنت کرتے ہیں ہماری تو مزدوری بھی باہر نہیں جاتی کاروبار بھی سارا اپنا ہے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں بچتا ہے اور نہ ہی رزق میں برکت ہے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ جب ازان کی آواز آتی ہے تو تم اور تمہارا بھائی اپنا یہ کام بند کر کے نماز کے لیے جاتے ہو چچا ہم دو بھائی ہیں سارا دن کام کرنا پڑتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کے لیے بیٹا یہی وجہ ہے جب تک نماز نہیں پڑھو گے برکت کہاں سے آئے گی نماز پڑھو گیا تو کاروبار میں بھی برکت آئے گی اور زندگی میں بھی برکت آئے گی محنت تو تم لوگ کرتے ہی ہو سارا دن محنت کرتے ہو لیکن اس محنت میں برکت کے لیے نماز ضروری ہے رزق اللہ نے دینا ہے وعدہ ہے اس کا دے گا رزق لیکن اس میں برکت کے لیے اس کی عبادت کرنی پڑتی ہے ابھی نماز کا وقت ہو گیا میں نماز پڑھنے ہی جا رہا تھا چلے تمہارا بھائی دونوں آجا اس ساتھ میں چلتے ہیں چلے وسیم آجا نماز کے لیے چلے اچھا بھائی میں آیا یا اللہ مجھے معاف کر دے اتنے دن میں تو اسے گم رہا رہا میرے مولا یا اللہ تم بہت رحیم و کریم ہے بھارج یہ تو تیرا بیٹا نہیں ہے یہ تو میرا بیٹا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے دیکھا اگر اولاد پر سخت نہیں کی جائے تو وہ نماز کیوں نہ پڑھے شکر ہے میرے مالک کا جو اس کو نمازی بنا دیا نماز کے معاملے میں اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اگر وہ نہ مانیں تو ان پر سختی کریں اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو تو انہیں گھر سے نکال دیں کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور فرض عبادت کے معاملے میں کسی کو بھی کوئی معافی نہیں